دوستو جونئر انٹی آر اور رام چرن کی فلم آر 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 آپ سینیما گھروں میں کی بل چل نہیں رہی ہے یہ دوڑ رہی ہے بلکہ یہ تو دہاڑ رہی ہے مطلب اپنے پہلے ہی دن میں فلم آر 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 نے بولی بڑھ کے پچھلے سارے رکارڈ کو توڑ دیا ہے فلم آر 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 نے اپنے پہلے ہی دن میں لگ بھگ دو سو تیس کروڑ روپے کا کلیکسن کر لیا ہے جن میں سے لگ بھگ ایک سو چھپن کروڑ روپے تو انڈیا کی کمائی ہے اور باقی پیسے اس نے بیدیسوں میں کمائے ہیں اور فلم آر 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 کے پہلے ہی دن ہوئی اتنی زیادہ کمائی نے باہو بلی کا بھی رکارڈ توڑ دیا ہے باہو بلی اس ٹائم کی ایک مچ اویٹڈ مووی تھی اور اس نے اپنے پہلے ہی دن لگ بھگ دو سو سترہ کروڑ روپے کا کلیکسن کیا تھا لیکن راج مولی سر نے اپنی فلم آر 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 سے باہو بلی کا اتنا بڑا رکارڈ بھی توڑ دیا ہے اور اب تو آر 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 کے بلوک بسٹر ہونے میں جرہ سا بھی ڈاؤٹ نہیں ہے تو آج کی ہم اس ویڈیو میں فلم آر 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 میں دکھائے گئے کچھ بہترین سینز کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں کچھ ایسے سینز جو کی بالکل آئیکونک ہیں اور ہمیسہ ہمیسہ کے لیے یاد کیے جائیں گے جیسے کی راج مولی سر کی ہر ایک فلم کے بہت سارے سین ہمارے دل و دماغ میں ایک اہم چھاپ چھوڑ جاتے ہیں اور یہ سین لوگوں کو ہمیسہ ہمیسہ کے لیے یاد ہو جاتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم ان کی فلم آر 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 کے کچھ ایسے ہی آئیکونک سینز کے بارے میں بات کریں گے تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک یہ فلم نہیں دیکھی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ابھی نہ دیکھیں نہیں تو آپ کو اسپائلر مل جائے گا اور بعد میں ساید آپ مجھے گالیاں دیں گے کہ میں نے پورا کا پورا اسپائلر اس ویڈیو میں بتا دیا ہے تو یہ ویڈیو کیبل انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے فلم آر 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 کو بڑے پردے پر دیکھ لیا ہے سب سے پہلے تو اگر ہم ڈائریکٹر ایسیس راج مولی کے فلم بنانے کے بجن کو سمجھنے کی اگر کوسس کریں تو پوری لگ بگ تین گھنڈے کی فلم آر 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 میں کیبل اور کیبل آؤٹ آب دا باکس ایکسن سینز بس نہیں ہیں راج مولی سر نے پوری فلم آر 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 کو ایموسنس کے دھاگے میں کچھ اس قدر سے پرویا ہے کہ آپ اپنے پورے دل سے فلم آر 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 کی کہانی سے اور رام چرن اور جونئر انٹی آر کی دوستی سے بہت اچھے سے اٹیچ ہو جاتے ہیں اور بیچ بیچ میں راج مولی سر کو پتا ہے کہ ہر پانچ سے دس منٹ میں آپ آوڈینس کو کیا دکھانا ہے تو ایسے میں فلم آر 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 کی کہانی ایک دم نورمل چلتی رہے گی لیکن ہر دس سے پندرہ منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی اتنا ہائی لیبل ایکسن سین آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا جو آپ کی ایک دم سانسیں روک دے گا پوری فلم آر 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 میں راج مولی سر نے رام چرن اور جونئر انٹی آر کو اس قدر سے بیلنس کیا ہے کہ ان دونوں ہی سپر اسٹارز کے فینس بلکل بھی نراس نہیں ہوں گے کہ ان کے چاہیتے ایکٹر کو کم ایکسن سین دیئے گئے ہیں اور دوسرے ایکٹر کو زیادہ ایکسن سین دیئے گئے ہیں اسٹوری کا ایک بیسک ریجن کیا تھا اور فلم کی ایک بیسک اسٹوری سے انٹروڈکسن کروانے کے بعد فلم کے کیریکٹر سے انٹروڈکسن کروایا جاتا ہے اور سب سے پہلے انٹری ہوتی ہے دا فائر یعنی رام چرن کی اس سین میں رام چرن اکیلے جا کر اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں سے ایک آدمی کو اٹھا کر لے آتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سین سوچنے میں ہی کتنا زیادہ الوجیکل لگ رہا ہے کہ ایسے لاکھوں کی اپدروں مچانے والی بھیڑ میں سے ایک آدمی کو اٹھا کر لے آنا اب اس سین کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ راج مولی سر نے کیسے اس کو پورا کنونسنگ بنایا ہے رام چرن پہلے تو لاکھوں کی اس بھیڑ میں ڈنڈا لے کر اکیلے ہی کود جاتے ہیں اس سین میں شٹارٹنگ میں تو رام چرن کچھ لوگوں کو ڈنڈے سے مارتے ہیں لیکن جب بھیڑ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہاں پر راج مولی سر نے رام چرن کو اتنا بھی زیادہ پاور فل نہیں دکھایا ہے کہ وہ اکیلے ہی کبل ایک لات یا گھونسہ مار کر سو سے ڈیر سو آدمیوں کو ہوا میں اڑا دیں یہاں پر راج مولی سر نے ان سارے سینس کو اتنے سمارٹلی سوٹ کیا ہے کہ رام چرن کے اوپر بھیڑ ہاوی ہوتے ہوئے بھی دکھائی دیتی ہے لیکن رام چرن کبھی دول کر اتنے اونچے پتھر پر چلے جاتے ہیں جہاں پر پوری بھیڑ انہیں دبوچ لیتی ہے اور اوپر پتھر کے اوپر اتنے سارے لوگ اکھٹے ہو جانے کی وجہ سے بیلنس بگڑتا ہے اور ایک ایک کر کے لوگ نیچے گرنے لگتے ہیں اب ایسے میں جو لوگ نیچے گرتے ہیں ان کے ہاتھ ٹوٹتے ہیں ان کے پیر ٹوٹتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ رام چرن یہاں پر فائٹ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں لیکن ایک بار فٹ سے بھیڑ رام چرن کو دبوچ لیتی ہے اور وہ اپنے پاس میں ہی کھڑے ایک جلتے ہوئے پتھلے کو لات مار دیتے ہیں جس سے کہ یہ آگ میں جلتا ہوا پتھلہ لوگوں کے اوپر گرتا ہے اور آگ لگ جاتی ہے اور اس آگ سے لوگ ڈر کر ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں اور ایسے میں پوری بھیڑ تیتر بطر ہو جاتی ہے لیکن رام چرن کا ٹارگٹ بلکل کلیر ہوتا ہے کہ کیسے اسے اس آدمی کو پکڑ کر اندر لانا ہے اور اس طرح سے رام چرن اتنی بھیڑ میں سے اس آدمی کو اپنے کندے پر ڈال کر واپس لے آتے ہیں مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا سین جس پر یقین کر پانا بھی مسکل ہوتا ہے اس کو بھی راج مولی سار نے اتنے سمارٹ طریقے سے اتنا کنونسنگ سوٹ کیا ہے اس کے بعد سروح ہوتا ہے جونئر انٹی آر کا انٹروڈکسن والا سین جہاں پر جونئر انٹی آر ہمیں سیر سے مقابلہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مطلب اس سین میں ایسا نہیں تھا کہ جونئر انٹی آر کی کیول طاقت دکھانے کے لیے سیر سے ان کا مقابلہ کروایا گیا ہو اس سین میں جونئر انٹی آر کے اس قدر سے سیر سے لڑنے والے سین کا لوجک ہمیں انٹروڈ والے سین میں دکھایا جاتا ہے جب انٹروڈ والے سین میں جونئر انٹی آر بہت سارے سیر اور جنگلی بھیڑیے لے کر پہنچ جاتے ہیں اس سین کی ہم بعد میں بات کریں گے پہلے جونئر انٹی آر کے اس انٹروڈکسن سین کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر اس سین میں جونئر انٹی آر اور ان کے ساتھ ہی جنگل میں سیر نہیں بھیڑیا پکڑنے کے لیے آتے ہیں لیکن اچانک سے جنگل میں سیر بھی آ جاتا ہے اور یہ سیر جونئر انٹی آر کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس سین میں راج مولی سار ایسا بھی دکھانا نہیں چاہتے تھے کہ جونئر انٹی آر کے پاس تو اتنی زیادہ طاقت ہے کہ کوئی بھی سیر ان کے سامنے آ جائے تو جونئر انٹی آر اس سے آسانی سے مقابلہ کر لیں گے اس سین کو اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو جنگل میں بھاگتے بھاگتے جونئر انٹی آر کو نیچے سیر کے پنجوں کے نسان دکھائی دیتے ہیں اور نیچے جمین پر سیر کے پنجوں کے یہ نسان دیکھنے کے بعد جونئر انٹی آر کے چہرے پر بھی ڈر دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس سین میں وہ ایسی سچویسن میں فس جاتے ہیں کہ انہیں سیر کا مقابلہ کرنا ہی پڑتا ہے اور جونئر انٹی آر اور ان کے ساتھی مل کر جو بھیڑیے کے لیے جال بچھاتے ہیں اس میں سیر آ کر فس جاتا ہے یہ جال جس چین کے جڑیے کھونٹے سے بندہ ہوتا ہے وہ کھونٹا بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اب جونئر انٹی آر کے دونوں ہاتھوں میں جال کے یہ دونوں چھوڑ ہوتے ہیں جن دونوں ہی چھوڑ کو جونئر انٹی آر جتنا اپنی طرف کھینچیں گے سیر جال میں فس کر اتنی ہی دور جائے گا اسی سین میں ایک بار تو جونئر انٹی آر کی پکڑ تھوڑی ڈھیلی ہو جاتی ہے اور سیر ان کے ایک دم قریب آ جاتا ہے لیکن پھر سے وہ جال کے دونوں سروں کو کھینچ کر سیر کو دور کر دیتے ہیں مطلب اس سین کا بلکل جرا سا حصہ ہمیں ٹریلر میں دکھایا گیا تھا جو ساید ٹریلر میں دیکھتے ٹائم پر تھوڑی اللوجیکل بھی لگتا ہے کہ کوئی آدمی سیر کے سامنے ایسے کیسے دہار سکتا ہے لیکن جب یہ پورا سین فلم کے اندر آتا ہے تو راج مولی سر نے اس کو اتنا زیادہ کنونسنگ طریقے سے دکھایا ہے کہ آپ کو پوری طرح سے یقین ہو جاتا ہے کہ ایسا بلکل ہو سکتا ہے جونئر انٹی آر اور ان کے ساتھیوں کے دوارہ جنگل میں ایسے جنگلی جانور پکڑنے کا لوجیک جونئر انٹی آر کی انٹرول والے سین میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آخر یہ لوگ ایسے جانوروں کو کیوں پکڑتے ہیں جب جونئر انٹی آر فلم کے انٹرول والے سین میں ایسے بہت سارے جنگلی جانوروں کو ایک گاڑی میں بھر کر پہنچ جاتے ہیں اور انگریجوں کی جہاں پارٹی چل رہی ہوتی ہے اس پارٹی کے بیچوں بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ بھونکے جنگلی جانور انگریجوں کی اس پارٹی میں بے تہاں سا دوڑنے لگتے ہیں اور انہیں جو بھی ملتا ہے اسے کھانے لگتے ہیں اب اس سین کے پیچھے کا ہم لوجیک دیکھتے ہیں کہ راجمولی سر نے کیسے اس کو اتنا کنونسنگ بنایا ہے جونئر انٹی آر بھی ان جنگلی جانوروں کو بیچ میں کوتتے ہیں لیکن ان کے دونوں ہاتھوں میں مسال ہوتی ہے اور آگ سے جانور پر ڈرتے ہیں اور ان کے پاس نہیں آتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو کھانے لگتے ہیں پارٹی میں پوری طرح سے بھگدر مجھ جاتی ہے لوگ ادھر ہزار دوڑنے لگتے ہیں اور رام چرنگ کی انٹری ہوتی ہے یہاں پر ہمیں ایک سین ایسا بھی دکھایا جاتا ہے بھوکے جنگلی جانور تو بھوکے جنگلی جانور ہی ہیں انہیں فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کس کو کھا رہے ہیں اب یہی پر فلم کے سین میں ہمیں جونئر انٹی آر اور رام چرنگ کے بیچ میں ایک جبردست فائٹ دیکھنے کے لیے ملتی ہے جہاں پر کم کوئی بھی نہیں ہے راجمولی سر نے اس فائٹ سین کا ایک ایک سین ایسے فلم آیا ہے کہ دونوں کے بیچ میں ہمیں یہ مقابلہ بلکل برابری کا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے جہاں ایک طرف رام چرن اپنے ہاتھوں میں آگ لے کر آتے ہیں تو جونئر انٹی آر اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر آتے ہیں اور اس سین کے لاشٹ میں ہمیں ایسا بھی نہیں دکھایا جاتا ہے کہ اتنی بڑی بٹس آرمی سے جونئر انٹی آر اکیلے مقابلہ کر کے بچ کر واپس آ جائیں گے مطلب جیسا کہ لوجکلی ہونا چاہیے جونئر انٹی آر کو وہاں پر گرفتار کر لیا جاتا ہے جونئر انٹی آر اور رام چرن کی اتنی گہری دوستی ہونے کے بوجود بھی رام چرن انہیں گرفتار کرتے ہیں اور جونئر انٹی آر کو سجا دینے کے لیے انہیں بیچوں بیچ باندھا جاتا ہے اور کوڑے سے رام چرن خود مارتے ہیں فلم کا یہ سین واقعی میں بہت زیادہ اموشنل تھا کیونکہ اس کے پہلے جونئر انٹی آر اور رام چرن کی بہت سارے سینز میں ہمیں گہری دوستی دکھائی جاتی ہے اور یہ دوستی ایسی ہوتی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھے لیکن پھر بھی رام چرن انہیں کوڑے مارتے ہیں مطلب راج مولی سار نے سینز کو اتنا زیادہ اموشنل لکھا ہے کہ ایک ٹائم پر تو آپ کو لگنے لگتا ہے کہ رام چرن آخر اتنا اتی اچار کیوں کر رہے ہیں جبکہ اس کے پہلے ہی ایک سین میں جہاں پر رام چرن کو ایک جہریلا سامپ کاٹ لیتا ہے اور رام چرن بلکل مرنے ہی بالے ہوتے ہیں تب جونئر انٹی آر ان کی جان بچاتے ہیں حالانکہ بعد میں آگے چل کا رام چرن کے اس قدر سے اتنے سخت ہونے کا راج کھلتا ہے اور ایک فلیس بیک کہانی ہمیں دکھائی جاتی ہے جو بھی پوری طرح سے کنونسنگ لگتی ہے ان دونوں کا ایک پل کے پاس میں ایک بچے کو بچانے والا سین بھی بہت ہی جبردست تھا جہاں پر ندی کے اوپر بنے پل کے اوپر سے ٹرین کو جرتی ہے اور وہاں پر ایک بلاسٹ ہوتا ہے ٹرین میں یہ تیل سے بھرے کنٹینر کے ڈبے ہوتے ہیں اور جب یہ ڈبے نیچے ندی میں گرتے ہیں تو وہاں پر بھی آگ لگ جاتی ہے اب رام چرن اور جونئر انٹی آر مل کر کیسے اس بچے کو بچاتے ہیں اس کو بھی راج مولی صلی اللہ نے کافی کنونسنگ لی سوٹ کیا ہے رام چرن گھوڑی پر بیٹھ کر پل کے اوپر سے اپنے ہاتھ میں ایک بڑی سی رسی لے کر جاتے ہیں اور اس رسی کا ایک سرابو بائک پر بیٹھے ہوئے جونئر انٹی آر کو دیتے ہیں اور یہ دونوں ہی پل کے ایک ایک طرف کود جاتے ہیں رام چرن کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے جس کو وہ پانی سے پوری طرح سے گیلا کر لیتے ہیں اور جونئر انٹی آر پل کے ایک طرف سے کود کر بچے کا ہاتھ پکڑ کر رام چرن کی طرف فیک دیتے ہیں اور رام چرن بچے کو پکڑ لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ کا یہ گیلہ جھنڈہ جونئر انٹی آر کی طرف فیک دیتے ہیں جس گیلے جھنڈے میں جونئر انٹی آر پوری طرح سے قبر ہو جاتے ہیں اور آگ میں چلے جاتے ہیں جس سے کہ وہ نہیں جلتے ہیں اور واپس جب دوسری طرح پاتے ہیں تو رامچنان ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور دونہ پانی میں کوچ جاتے ہیں مطلب اس سین کو بھی راج مولی سر نے ایسے فلم آیا ہے کہ یہ دیکھتے ٹائم پر آپ کو ایسا لگے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے پوری فلم آر 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 میں راج مولی سر نے جونئر انٹی آر اور رامچنان کو بس ایسے سین نہیں دیے ہیں برٹس آرمی کے جنرل کو بھی کچھ ایسے ہی سین دیے جاتے ہیں جب ان کی چلتے ہوئی کار کی اوپر ایک بڑا سا پیڑ گرتا ہے اور وہ اوپر کی طرف جمپ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کار میں رکھی بندوق بھی اوپر کی طرف جمپ کرتی ہے اور وہ لے گا رامچنان کو سوٹ کر دیتے ہیں یہ سین ویسے تو بھلے ہی الوجیکل لگتا ہے لیکن فلم دیکھتے ٹائم پر آپ کو لگے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے پہلے تک راج مولی سر نے پوری فلم کا بلڈ اپ ہی ایسا تیار کر دیا تھا کیا آپ اس طرح کے سینز کو بھی سکرین پر دیکھتے ٹائم پر پوری طرح سے کنونس ہو جائیں گے اس کے بعد رامچنان کا ایک سین جہاں پر وہ بھگوان سری رام کے آتار میں آتے ہیں ایکچولی راج مولی سر نے اپنی فلم باہو بلی میں بھگوان سب کا ایک سین رکھا تھا جس سین میں پروہا سے ایک بڑے سے سبلنگ کو اپنے کندے پر لے جاتے ہیں اور یہاں پر فلم آر 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 میں وہ رامچنان کو بھگوان سری رام کے گیٹ اپ میں لاتے ہیں جہاں پر ایک طرف انگریجی سینہ ہوتی ہے اور وہ لگا تار گولیاں چلائے جاتے ہیں اور دوسری طرف رامچنان کے ہاتھ میں کیبل اور کیبل ایک دھنوس بانہ ہوتا ہے جب رامچنان اپنے تیر میں آگ لگاتے ہیں اور دھنوس سے اس تیر کو انگریجوں کی طرف چھوڑتے ہیں تو وہاں پر یہ آگ لگا ہوا تیر جنگل میں چاروں طرف لگی ہوئی سوکھی گھانس سے رگڑتا ہے اور اس میں آگ لگ جاتی ہے اور یہ آگ اتنی تیجی سے فیلتی ہے کہ کچھ برٹس آفیسرز اس آگ میں جلنے لگتے ہیں آگے چل کر رامچنان اپنے اس تیر کمان میں بم لگا کر آگے فکتے ہیں جس سے کہ برٹس سینہ کی طرف ایک تیجی سے بلاسٹ ہوتا ہے اور وہ لوگ ڈر کر واپس چلے جاتے ہیں یہاں پر جونئر انٹی آر کا ایک بائیک اٹھانے والا بھی سین ہے جہاں پر پہلے تو جونئر انٹی آر ایک ہاتھ سے بائیک کو روکتے ہیں اور بعد میں اپنے دونوں ہاتھوں سے بائیک کو اوپر گھما کر انگریجوں کی طرف فک دیتے ہیں ایکچولی اس سین کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ پوری طرح سے اللوجیکل ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے جب جون ابرہیم اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک بائیک کو اوپر اٹھا سکتے ہیں اور جون ابرہیم نے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے یہ بائیک اٹھانے کا کارنامہ میڈیا بالوں کے سامنے ہی کیا تھا تو فلم آر 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 میں تو جس طرح سے ان کیریکٹرز کو سیٹ کیا گیا ہے وہ تو ایسا بلکل کر ہی سکتے ہیں تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم آر 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 کے کچھ ایسے سینز کے بارے میں جو سننے میں اور دیکھنے میں تو ویسے الوجیکل لگتے ہیں لیکن راجمولی سار اگر ہوں تو یہ سارے الوجیکل سین بھی لوجیکل لگنے لگتے ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر فلم آر 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 کے بارے میں آپ اور بھی کچھ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی اور مووی سے جڑی ہوئی کچھ ہونے ایسی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ